اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے آپ سب لوگ خیر وافیت کے ساتھ ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح اور اپنے رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اپنے رضا کے کام ہم سے لے لیں ہم سب کے نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اپنا قرب نصیب فرمائیں آمین اور قیامت والے دن ہمیں مقرب اور معزز فرشتوں میں اٹھائیں آمین ان کے ساتھ اٹھائیں آمین یا رب مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں آمین یا رب آج ہمیشہ کی طرح ہماری حفظ کی کلاس ہوتی ہے اس وقت پاکستان میں بد کی رات ہے اور نائن فیفٹین ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں صبح کا وقت ہے تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جب تک ایک آنکھ نظر آتی ہم ایسے کرتے ہیں تو اسے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلے الحمدللہ اکھ نظر آگئی ہے میرے خیلم شروع کرتے ہیں لسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقادتا من لسانی یفقہو قولی وجعل لی وزیر من اہلی رب زدنی علما امین یا رب اچھا جی اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں آپ سب لوگوں کے لئے دعا ہے جو جو یہاں میرے سسٹر ابھی اٹینڈ کریں گی بعد میں اٹینڈ کریں گی سب کے لئے دعا یہی ہے کہ میرا رب آپ سے یہ قبول فرمائے اور آپ کے اٹینڈ کرنے کو آپ کے لئے بخشش کا سامان بنائے اور جب قیامت والدین آپ کو دکھایا جائے وہ اہت پہاڑ جیسے نیکیاں ہوا امین کیونکہ ایک حرف پہ ایک عجر اور دس جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اتا فرمائے جو ہم یہاں تینڈ کریں گے ہم جو یہاں لکھیں گے انشاءاللہ اور جو پڑھیں گے آپ لوگوں نے ڈن کے لئے ڈی لکھنے اوکے کے لئے آپ لوگوں نے کے لکھنے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ میرے جب میں پڑھوں گی میرے پیچھے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ہم طریقہ کار وہی ہے جس طرح میں نے حفظ کیا میں اس طرح آپ لوگوں کو حفظ کروا رہی ہوں جس طرح میں کروایا گیا تھا تین دفعہ دیکھ کے تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھ کے ٹھیک ہے الحمدللہ سورة المتوففین جو ہے ہماری آج مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ پھر تھوڑی سے ہماری رہ گئی ہیں سوراز اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے ما شاءاللہ کافی سارے سوراز ہو گئی ہوں کہ آپ نماز میں نے ما شاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور عجر کما سکتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویللل المتوففین الَّذین اِذَا اکتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُثُونَ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَوْكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَوْنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَلْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَّالُ الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَاتً 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 نَعِيمِ دود موٹا ہے اور اس میں استطالت بھی ہے اس میں رخوابہ بھی ہے نَو نَو ٹھیک ہے؟ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْيَقٍ مَخْتُومَ خِتَامُهُ مِسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَمَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ یہاں تک ہمارا لسن تھا اب انشاءاللہ next five آیاز جو ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا آپ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَا إِلَىٰ ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ یا 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 حکون عَلَلْ اَرَائِكِ يَنظُرُونَ عَلَلْ اَرَائِكِ يَنظُرُونَ حَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ عظیم اب اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لینا انشاءاللہ اور میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ تفسیر آپ لوگ خود ہمیشہ پڑھا کریں جو میری سسٹر یہاں پہ سلام کرتی ہے تو کیونکہ یہ قرآن کی محفل ہے تو دورانے اگر میری نظر پڑھ بھی جاتی ہے تو سلام کا جواب اس لئے نہیں دے سکتی کہ بے عدبی ہوتی ہے تو کوئی میری ایک سسٹر میری طرف سے سلام کر لیں گی تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سلام کو قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی سلامتی نصیب فرمائے آمین ترجمہ کرتے ہیں اب انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تباہی ہے دنڈی مارنے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناب کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نام آمال قید خانے کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قید خانے کا دفتر وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص حد جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے عمال کا زنگ چڑ گیا ہے ہرگز نہیں بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے یا اللہ ہمیں بچا لینا یا اللہ میں برے عمال سے بچا لے ہمیں پرودگاہ سرکش ہونے سے بچا لے ہمیں بھٹکنے سے بچا لے آمین پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلائے کرتے تھے اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بنایا آمین ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام ہے عمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے اور تمہیں کیا خبر کے نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونک محسوس کرو گے ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائے جائے گی جس پر مشکی مہر لگے بھی ہوگی اللہ میں ایسے لوگوں میں سے بنا جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں اللہ میں بازی لے جانے والوں میں سے بنا اس شراب میں تسلیم کے عمیزش ہوگی یہ چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پییں گے اللہ میں نصیب فرما اس چشمے سے پانی پینا امین مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف پڑڑتے تو مزے لیتے ہوئے پلڑتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے آج ایمان لانے والے کفار پر ہس رہے ہیں مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا یہ حال دیکھ رہے ہیں مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میں ایسی جہالت سے بچائے کہ ہم لوگوں کا مزاق اڑائیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی دین کی طرف آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نو سو چوے کھا کر بلی حج کو چلی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کمنٹس سے بھی جو ہم لوگوں پہ کرتے ہیں اسے ہمیں بچائے پروردگار آمین اچھا جی یہ آیات ہم نے کر لی ہے الحمدللہ تو اب ہم انشاءاللہ یہ جو ہماری آیات آخر والی رہ گئی ہیں اس کو ہم کریں گے یہاں سے لیں گے میں نے اس کو ڈار کیا آیت نمبر تھر جو دو ہے یہ یہاں سے انشاءاللہ چلیں شروع کرتے ہیں تین دفعہ دیکھ کے تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھ کے ایک دفعہ میں نے پورا پڑھ لیا ہے کیونکہ کافی آگے چلے گئے ہیں ٹائم لیمٹ بہت کم ہے میرے پاس تو ہم کیا کریں گے کہ ہم انشاءاللہ جو آیات ہیں وہ لیں گے ایک آیت پیچھے سے لے کے اس کے ساتھ کر لیں گے یا ان کو ہی دس دس دفعہ کر لیں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس کھینچیں گے کیونکہ یہاں پہ سٹریچنگ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جہاں پہ فتح ہوگی وہاں آواز ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی کسرہ کے لئے کاؤنٹ کے لئے نیشے جائے گی دمہ کے لئے آواز گول ہو جائے گی مد منفصل جائز یہاں پہ بن رہی ہے روانی میں اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے قالو پہ ختم ہو رہا ہے حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر یہ بھی مد منفصل جائز ہے یہ مد متصل واجب ہے اور یہ مد لازم کلمی مسقل ہے تو یہاں سکس کاؤنٹ کی سٹریچنگ ہم کریں گے ٹھیک ہے اور ہم نے باقی متصل منفصل فائف فائف کاؤنٹس ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں مد عریل سکون فور ہم نے رکھا ہے ٹھیک ہے دوارہ پڑھیں گے تین دفعہ ہم دیکھ کے پڑھیں ایک دفعہ ہو گیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَى إِلَى ضَالُون ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ لکھ رہے ہیں شابہ کیونکہ آپ کا یہ لکھا ہوا آخرت میں ہو سکتا ہے آپ لوگ لئے بخشش کا سامان بنیں سارے فرشتے کٹھے ہیں زمین سے آسمان تک اور فرشتوں میں پروں سے گھیرا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر رب کے پاس جائے گا یہ کلام ٹھیک ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّهَا أُولَى إِلَى ضَالُون وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اچھا جو ٹائم لیمٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کیونکہ میری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں نا میں اس کے حساب سے بتاتی ہوں یہاں انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے الحمدللہ تو ان کی طرف سے پوری اجازت ہے ٹائم کی ٹھیک ہے لیکن میرا اپنا ہے ٹائم کا ٹھیک ہے آپ یہ مس سمجھے کہ مجھے ایمپی اپجیس بلاغرز کی طرف سے کوئی انسٹریکشنز ہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں بہت ریلیکس ہوں کہ یہاں پڑھا ہاتھ ہے الحمدللہ ان کی طرف سے پورا مکمل الحمدللہ اجازت ہے شروع سے الحمدللہ ٹھیک ہے چل اب تین دفعہ زبانی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُونَ اچھا یہاں جو لا مشدد ہے نا تو آپ نے کیونکہ دو لام ہیں تو آپ نے شو بھی کرنے کے دو لام ہیں آواز سے آپ نے ٹھیک ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا 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 اچھا اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٹھیک ہے یہ والی آیت نمبر 33 ہے ایک دفعہ ہم نے دیکھ کے پڑھ لیا تین دفعہ پہلے دیکھ کے پڑھیں گے تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھیں وما ارسلو علیہم حافظین وما ارسلو علیہم حافظین تین دفعہ زبانی وما ارسلو علیہم حافظین 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 ہاں کلیر پڑھیں گے ٹھیک ہے علیہم حافظین یہ فار تھوٹ کی ہے اور یہ میڈل تھوٹ کی ہے ارسلو علیہم حافظین وما ارسلو علیہم حافظین موٹا ہے مفخم ہے وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَابِضِينَ اب اس آیت سے میرے خیال ہے ہم اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ ایٹ کرتے ہیں اچھا سانس کھینچیں گے کیونکہ سٹرچنگ ہے اس میں بہت زیادہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِلَ ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِضِينَ اب یہ والی آئیت تین دفعہ دیکھیں تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ اب تین دفعہ بغیر دیکھیں پڑھیں گے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ ایک ایک لیٹر پر آپ نے جانا ہے میم کو ٹچ کرنا ہے ہر لیٹر کو ٹچ کرنا ہے صرف آوازیں نہیں نکال لیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ فالیوم اللذین آمانو مینال کفار يضحکون فالیوم اللذین آمانو مینال کفار يضحکون ابھی سعید کو ساتھ ملاتے ہیں ٹھیک ہے وما ارسلو علیہم حافظین فالیوم اللذین آمانو مینال کفار يضحکون اچھا یہ ہمارا ہوگی آیات ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ اب انہیں کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ اللہ قبول فرمائے ہم سب سے آمین اسے ہماری بخشش کا سامان بنائے آمین رو موٹی پڑی جائے گی مفخم پڑی جائے گی اچھا اس کو آپ لوگوں نے باریک نہیں کرنا رو نہیں بنانا رو ہے یہ ٹھیک ہے تین دفعہ دیکھ کے تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھ کے ایک دفعہ ہو گیا دیکھ کے ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے عالل ارائی کی انظرون عالل ارائی کی انظرون اب تین دفعہ دیکھے عالل ارائی کی انظرون 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 انظرون عالل ارائی کی انظرون کیا موٹے اخفام کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ لوگ کافی عرصے سے میں ساتھ پڑھیں وہ لوگ کو اخفا کا پتہ چل گیا میں نے مول بھی آپ کو دیا تھا اس کا سکھایا وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کو ایک دفعہ اور پڑھ کے پھر آگے جلتے ہیں عالل ارائی کی انظرون عالل ارائی کی انظرون اب لاست آیت الحمدللہ سانس کھینچیں گے ٹھیک ہے جو مشدد لیٹر ہے نا ہم نے شو بھی کرنا ہے آواز کے وہ دو دفعہ ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ لام کا جہاں توسط والے لیٹر میں ہم سکون آتا ہے تو وہاں توسط ہم نے آواز جو پارشلی فلو کرتی ہے وہ ہم نے شو بھی کرنا ہے ہل ہل ٹھیک ہے ہل سووی سووی ہل سووی بل کفار ما کانو یفعلون پہلے تین دفعہ ہم دیکھ کے پڑھیں دو دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے ہل سووی بل کفار ما کانو یفعلون اب بغیر دیکھیں ہل سووی بل کفار ما کانو یفعلون 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 اب یہاں سے لیتے ہیں اور پھر مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے علی الارائی کی انظرون ہل سووی بل کفار ما کانو یفعلون صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے آپ لوگوں نے جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے ابھی کیا ہے بعد میں کریں گے میرا رب آپ لوگوں کے لئے اسے بخشش کا سامان بنائے اور آپ سب کے درجات بلند فرمائے اور میرا رب اس کے بدلے میں ہمیں حُسِ خاتمہ ہمارے نصیم میں لکھ دے اور ہم سب پر جنت واجب کر دیں ہم سب پر جنت واجب کر دیں اللہ ہم سب پر جنت واجب کر دیں آمین یا رب رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کعوشیں یہ قبول فرمائے اسے ہمارے لئے بہترین صدق جاریہ بنائے ہمارے لئے بخشش کا سامان بنائے اور کیونکہ میری کلاس میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو میرا خیال ہے میں ڈاریک دعا پر آتی ہوں آپ لوگ اٹھئے گا انکہ انتہ السمیع العلیم وطب علینا انکہ انتہ التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و طب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین